بسم اللہ الرحمن الرحیم تو نمبر وان پر یوئی میں دھوکہ دائی سے ڈیڈ ارب درہم ہتیانے والا بینڈ اور قومی گروہ جو اب مکمل طور پر پکڑا گیا ہے تو اس کی نیوز اپ ڈیٹس کے مطابق جالسز گروہ کا سرگناہ جو ہے ہاش اپو بھی انسٹرگرام کا مشہور اسٹار نکلا اور یہ گروہ جو ہے آن لائن الیکٹرونک بینکنگ کے فراد کے ذریعے لاکھوں افراد کو کنگال بنا چکا تھا تو اس کی مکمل تفصیلات کے مطابق متحدرہ بیمارات اور دیگر یورپی ممالک کے بشندو کے ساتھ ایک شہر اچھے ارب درہم کا آن لائن فراد کرنے والا گینگ ملاخر دبائی پولیس کی گرفت میں آ ہی گیا دلچاسپ بات اس کی یہ ہے کہ اس بین اور قومی جالسز گروہ کا سرگناہ جو ہے ایک افریقی ملکہ شہری رامون عباس نکلا جو ہاش بوبی کے نام سے مشہور اور انسٹرگرام کی ایک انتہائی مقبول شخصیت ہے تو اس کی تاظرین نیوز اپ ڈیس کے مطابق دبائی پولیس نے دھوکہ دئی کے انٹرنیٹشن اور آن لائن خطرناک ترین اپریشن میں کامیابی کا اعلان کیا ہے جیسے لومڑیو کا شکار ٹو کا نام دیا گیا تھا پولیس کے مطابق اس گروہ پر دھوکہ دئی کے ذریعے لوگوں کی رکوم ہتھیانے کا الزام ہے اور اس پر بیرون ملک منی لارڈنگ کے جرائم اکاؤنٹ ہیک کرنے اور آن لائن دھوکہ دے کی گھر سے بحروپے بننے الیکٹرونک بینک کے ذریعے رکم نکالنے اور مختلف لوگوں کے شناستی کارڈ کا ڈیٹا چوری کر کے انہیں آن لائن دھوکہ دے کے جرائم میں استعمال کرنے کی الزامات بھی شامل ہیں تو اس پر دبائی گورنمنٹ نے مزید تفصیلات جو ہے وہ شائع کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہر شبوبی گروہ نے امریکہ اور یورپ ممالک سمیت متعدد ملکوں میں بڑے پیمانے پر لوگوں کو فراد کیا ہے تو یہ دبائی پولیسی کے بہت بڑی کامیابی ہے کیونکہ اس نے خطہ ناک گروہ کا مکمل طور پر پردہ فاش کیا اور اسے گرفتار کر لیا تو نمبر دو پر کورونا ویرس کی نیوز اپ ڈیٹس کی وقت میں بات کرتے ہیں تو یورپ گورنمنٹ نے کہا ہے کہ جیسے ہی دنیا بھر میں دس ملین یعنی کہ سو لاکھ کے قریب کورونا ویرس کے معاملات جو وہ قریب آ رہے ہیں تو ڈاکٹروں کو نئے علاج کی امید بھی نظر آ رہی ہے تو اس کی تاظرین نیوز اپ ڈیٹس کے مطابق کورونا ویرس عالمی سطح پر اس کی ہلاکتوں کی تعداد جو اب پانچ لاکھ کے قریب جو وہ پہنچنے والی ہے تو اس پر یورپ گورنمنٹ نے لوگوں کو احتیاط کرنے کی تلقین جو ہے وہ بھی کی ہے جس میں کیسوں کی تعداد جو اب کام ہے اور ہلاکتوں کی تعداد بھی بہت ہی کام ہے تو یہ سب کچھ ممکن ہوا ہے صحیح طریقہ کار پر عمل کرنے کی وجہ سے تو اس بارے میں مزید اپ ڈیٹ دیتے ہیں وہ انہوں نے کہا ہے کہ آپ کو ریگولر طور پر ابھی بھی ماسکن بیننے کی ضرورت ہوگی ہینڈ سینٹائیزر جو ہے وہ یوز کریں اور جتنا ہو سکے معاشرتی فاصلہ بھی ہے وہ بھی اختیار کریں تاکہ آپ اس محلق بیماری میں نہ پڑھیں اور اپنے اور اپنے پیاروں کی زندگی کو خطروں میں نہ ڈالیں تو نمبر تین پر انڈیا والوں کے لیے ایک تعداد نیوز اپ ڈیٹ جو وہ شائع کی جاتی ہے خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو کہ اس بات کا جو وہ انتظار کر رہے تھے کہ انڈیا والے کب جو انٹرنیشنل فرائٹ جو وہ اپن کریں گے اور کب جو ہے وہ انڈیا اپنے ابائی ملک جو ہے وہ جاسکیں گے تو اس بارے میں متحدر ابھی مہارات نے مایوسی کا اظہار کیا ہے کیونکہ بھارت جو ہے کرونا ویلس کی وجہ سے بینل و قومی پروازیں مکمل طور پر اب تاخیر کا شکار ہو رہی ہیں تو اس بارے میں انہوں نے تعداد نیوز اپ ڈیٹ جو ہے وہ دی ہے کہ پندرہ جولائی کے بعد ہی اس بارے میں کوئی تحال بات جو ہے وہ کی جائے گی لیکن متحدر ابھی مہارات میں اپنے اہل خانہ اور ناکریوں کی واپسی کے خواہش مند ہندوستانی میں ہندوستان میں پھسے وہ ممالک میں باقاعدہ پروازوں پر ہندوستان جانے کے خواہش مند افراد نے بینل و قومی تجارتی پروازوں کی کاروائیوں میں تاخیر کے ہندوستان کے فیصلے پر ساخت میوسی کا بھی اظہار کیا ہے تو جمعہ کے روز ایک سرکولار میں ہندوستان کی آوابازی ریگولیٹر اور ڈریکٹر جنرل آف سیویل اسوسییشن یعنی دی جی سی اے نے اعلان کیا ہے کہ بھارت جانے والے تمام بینل و قومی پروازیں جو ہے پنترہ جولائی تک مکمل طور پر اب محتل رہیں گی تو پبندی کے اطلاق بینل و قومی کارگو آپریشن اور خصوصی طور پر ہوابازی کے ذریعے منظور شدہ پروازوں پر نہیں ہوگا یہ کہنا تھا ریگولیٹر اتھارٹیکا تو اس بار میں مزید بریفنگ دیتے ہوئے سرکولر میں کہا گیا ہے کہ تمام اہل حکام کے ذریعے مقدمے کی بنیاد پر منتخب کردہ راستوں پر بینل و قومی تیشدہ پروازوں کی اجازت جو ہے وہ دی جا سکتی ہے جبکہ اس بار میں مہد مل چلانی جو کہ مارچ ہندوستان میں فسے ہوئے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ متحدر اب امارات ہندوستانی ائر لائنز کو اپنی ریائشو کو وطن واپل بھیجنے کے لیے کھل کر خیر مقدم کیا ہے لیکن ہندوستانی متحدر اب امارات کے کیریئر کو اجازت کیوں نہیں دے رہا یہ ہم نے بہت سارے لوگوں کے ساتھ بہتی ناانصافی ہوگی کیونکہ طویل انتظار کے سبب جو ہے بہت سارے افراد متحدر اب امارات میں اپنی مجودہ ملازمتوں سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے ہیں تو اس بارے میں بھارت میں فسے ہوئے ایک اور مملکت عربی تنہ نے کہا ہے کہ معاملات ہمارے حق میں بالکل بھی نہیں جا رہے میں اپنی ملازمت سے مکمل طور پر اب جو محبوم ہو چکا ہوں اور سنجیدگی سے ہوں مزید براہ کی کرایا بجلی دیگر گھروں لے خراجات ادا کرنے سے چیزیں اور انتہائی مشکل میں شکار ہو رہی ہیں اب تو اس بات کی کیا زمانہ تھے انہوں نے کہا ہے کہ ڈی جی اے سی پندرہ جولائی سے زیادہ عرصے سے پروازوں کے اغال میں آپ تاخیر نہیں کرے گا انہوں نے کہا ہے کہ میرا بھائی کی نوکری بھی چلی گئی ہے اور مجھے جال جیکین ہے کہ اگر میں واپس نہ گیا تو میری نوکری بھی مکمل طور پر جو اب ختم ہو جائے گی تو اس بارے میں اندوستانی زرائے نے تازہ تری نیوز اپ ڈیٹس جو ہے وہ دیئے کہ پندرہ جولائی تک تمام انٹرنیشنل فلائٹ جو ہے وہ معتل رہیں گی تو اس سے بہت سارے اندوستانیوں کے دل جو ہے وہ ٹوٹ کے رہ گئے ہیں کیونکہ باقی تمام ممالک جو ہے اپنے جو ہے کارکنوں کو اپنے مل کانے کی مکمل طور پر اجازت جو ہے وہ دے رہے ہیں لیکن انڈیا میں یہ سلسلہ جو ہے پندرہ جولائی کے بعد جو اوپن کرنے کے امکان جو ہے وہ ظاہر کیا جا رہا ہے وہ بھی ابھی مکمل طور پر یقین نہیں ہے اس بارے میں تو نمبر چار پر پاکستان سے ایک نیوز اپ ڈیٹ جو وہ شائع کرتے ہیں کہ پاکستان کا 29 جون سے کرتار پر رہداری کھولنے کا اعلان جو وہ بھی سامنے آ چکا ہے تو فیصلہ جو ہے مہاراجہ رنجید سنگھ کی برسی پر سکھ یاتریوں کی سہولت کیلئے کیا گیا بھارت کو اس بارے میں آگابی کر دیا گیا ہے یہ کنیدہ وزارت خارجہ شاہ محمود قریشی کا تو اس بارے میں تازری نیوز اپ ڈیٹ جو وہ جان لیتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ پاکستانی حکومت کو 29 جون سے کرتار پر رہداری کھولنے کا فیصلہ جو وہ سنا دیا ہے اور اس بارے بات کرتے ہوئے وفاقی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے جان سے بتایا گیا ہے کہ فیصلہ مہاراجہ رنجید سنگھ کی برسی پر سکھ یاتریوں کی سہولت کیلئے کیا گیا ہے بھارت کو اس بارے میں آگابی کر دیا گیا ہے اور اس حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ دنیا بھر میں عبادات کی مقامات جو اب مکمل طور پر جو وہ کھولے جا رہے ہیں اور اس خبر کی تصدیق بھی کی ہے جس میں ان کا کہنا تھا کہ ہم بھی سکھ یاتریوں کے لیے کرتار پر رہداری کھولنے کا اعلان کرتے ہیں جو کہ 29 جون کو مکمل طور پر کھول دی جائے گی تو نمبر پانچ پر آپ لوگوں کے کوئیسٹن جو وہ شائع کیے جاتے ہیں تو کوئیسٹن نمبر آن فیصل ندیم ہم سے پوچھتے ہیں کہ نیو ویزا کب اوپن ہوگا تو بھئی آپ لوگوں کی انفرمیشن کے لیے ہم آپ کو بتا دیں تو اس بارے میں یوئی گورنمنٹ نے جو تازی تری نیوز اپ ڈیڈیا وہ دیا ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ 7 جولائی سے ہم تمام ویسٹرز کو ویلکم کر رہے ہیں اس کے مطلب یہ ہے کہ 7 جولائی سے ویزے جو مکمل طور پر اوپن کر دی جائیں گے نمبر دو پر بلال احمدنا میں شخص ہم سے پوچھتے ہیں کہ ویزٹ ویزا والے کب تک رکھ سکتے ہیں یوئی کے اندر جن کے ویزے جو وہ ایکسپیر ہو چکے ہیں تو بھئی اس سے پہلے آپ تازی تری نیوز اپ ڈیٹ جو وہ دیکھ لیں تو اس بارے میں یوئی گورنمنٹ نے جو کہا تھا کہ جن کے ویزے جو ہے مارچ دوہزار بیس کے بعد جو وہ ایکسپیر ہو چکے ہیں تو ان کے ویزے کی ڈیٹ جو ہے ایکسٹینڈ کر دی گئی ہے دسمبر دوہزار بیس تک اور دسمبر دوہزار بیس تک ان کو کوئی بھی فائن جو ہے وہ نہیں آئے گا دسمبر دوہزار بیس تک وہ ایزی طریقے سے رہ سکتے ہیں تو نمبر تین پر پرنس امر نامی شخص ہم سے پوچھتے ہیں کہ بھائی ویزٹ پر فائن تو نہیں آئے گا میرا ویزٹ ویزا جو ہے وہ اب ختم ہے تو بھائی جیسے کہ ہم نے اوپر ہی بتایا سوال کے جواب میں تو بھائی جن کے ویزے جو ہے مارچ دوہزار بیس کے بعد جو وہ ایکسپیر ہو چکے تھے تو اس بارے میں یوئی گورنمنٹ نے کہا تھا کہ ان کو دسمبر دوہزار بیس تک کوئی بھی فائن نہیں آئے گا دسمبر دوہزار بیس تک وہ ایزی طریقے سے رہ سکتے ہیں تو نمبر پانچ پر محمد تارک نامی شخص ہم سے پوچھتے ہیں کہ پلیز مجھے یہ بتا دیں کہ دبائی سے یوئی اور ابودابی انٹری پرمیٹ جو ہے آئی سی اے سمارٹ سرویس سے ہو جاتا تھا اپرویل بھی مل رہا تھا وہ اب نہیں مل رہا تو انہوں نے اپنے آپ کو کسی اور ویب سائٹ پر جو ہے وہ شفٹ کر لیا ہے تو اس بارے میں تازترین نیوز اپ ڈیٹ دیں تو بھئی شاید وہ اپ گریڈ جو ہے وہ کر رہے ہوں گے لیکن اس بارے میں ابھی تازترین کوئی بھی نیوز اپ ڈیٹ جو ہے وہ نہیں دی گئی ہے لیکن اس بارے میں جیسے کوئی تازترین نیوز اپ ڈیٹ آتی ہے تو سب سے پہلے ہم آپ لوگوں کے ساتھ لادمی جو ہے وہ شیئر کریں گے تو بھئی یہ تھی ہمارے پاس دبائی یوئی کی تازترین خبریں یہ اس کا پارٹ 2 تھا اگر آپ نے پارٹ 1 نہیں دیکھا تو اس میں بھی بہت ساری نیوز اپ ڈیٹ جو وہ دی گئے ہیں یوئی گورنمنٹ کی طرف سے تو اسے بھی دیکھ سکتے ہیں اس کا لنک جو آپ کو اس ویڈیو کا ڈسکرپشن میں ایزلی طرقے سے مل جائے گا تو انشاءاللہ آپ ملتے ہیں آپ سے کال والا دن اکتازترین نیوز اپ ڈیٹ کے ساتھ دیجئے اجازت اللہ حافظ تھانکس فر واشنگ ملتے ہیں